اسمان ویٹو کروک ممیشہ مالکی چینل آج ہمی آپ کے لئے ویڈیو کی رسکی لیکنیاں پہلے میں بنانج گبھین چاہروں بھی پینیاں پہلے میں آپ کو بھی بینے بہت چوک سے بنائیں بہت طریق سے بنائیں کمنٹ بھی کیے اور مجھے وہ اس کی ٹک بھی سینڈ کی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جانیں پنائی اب یہ میں ریکویسٹ بھی بنا ہے کہ ان چار لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ لسی کی پینیاں بنائیں دردوں کے لئے ہیں جن کے پیند ہو رہی ہیں جن کے پیند ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے زیادہ درد ہوتی ہے تو یہ دردوں کے پیند ہو رہے ہیں اور صبح ایک چمچ نے ہاں پیٹھ گی دھائیں انشاءاللہ درد چلدی فتم ہو جائے گا تو آئے میں آپ کو اگریڈین سے بہتروا ہوں اس کی کیا کہہ رہا ہے اس میں یہ علسی لیا ہے میں نے ایک کلو اس کو پہلے بھونا ہے کھالی کوئی گی بگر ہے اس میں اوئل نہیں گیا اور اس کو پیس لیا ہے موٹا موٹا پیسا میں نے دردہ سا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور یہ ہے پھول مکھانے اس کو گی میں فرائی کیا اور ہلکا سا اس کو میں نے توڑ دی جائے اس کو بھی گی میں فرائی کر کے اس کو بھی زیادہ گرینڈ نہیں کیا نورمل کیا موٹا موٹا ہی رکھا ہے یہ ایک روٹ اور بادام ہے یہ دونوں چیزیں ایسے ہی کہیں گے ان کو بھونا نہیں ہے میں نے ایسے ہی میں نے اس کو دردہ سا پیس لیا ہے یہ ہیں گوڑی گوڑ آدھا کلو ہے اور یہ ہیں وائٹ تیل یہ ٹو ٹیبل سپون ہے یہ خجور اور انجیر ہے ایک ایک چمچ ہے یہ ناریل کا برادہ ہے یہ بھی تقریباً تین سے چار چمچ ہے یہ چاروں مگز ہے اور اس میں یہ بلیک بلیک جو نظر آرہا ہے یہ الاشی کے دانے ہیں اور یہ کشمیش ہے دو ٹیبل سپون ہے یہ انگریڈنز ہیں سارے ابھی ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دودھ ہے تین سے چار چمچ ہے اس لئے رکھا ہوا ہے گوڑ کی چاشنی کو ساف کریں گے اس کے ساتھ پانی رکھا ہوا ہے اس میں یہ گوڑ دیا ہے اس کی چاشنی تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں چاشنی ریڈی ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا ہے اس میں بھی یہ گوڑ ہے یہ اچھی طرح سے پھگل جائے اتنے دیری سن میں تھوڑا سا گوڑ دالتی ہیں کیونکہ اس کی میل کچھرا وغیرہ جو ہے یہ اوپر آجے گا ابھی میں دکھاتی ہوں کتنا گند نگلے گا اس میں سرکا لیمن ڈال سکتے ہیں لیکن اسے کھٹا ہو جائے گا یہ چاشنی بن گئی ہے یہ اوپر سے دیکھیں کتنی میل ہے اس میں یہ ساری ساپ کریں گے اور اتاریں گے یہ ہمارے گوڑ کے چاشنی بن گل تیار ہے دو سے تین ٹیبل سپون کافی ہیں اس میں بھر کے ڈال لیں اگر نہیں بھر کے ڈال لیں تو چار ڈال دیں کیونکہ السری کو ہم نے پہلے بھونا ہوا وہ پہلے نہیں جائے گی اس میں پہلے یہ چیزیں ساری جائیں گے یہ اس کو ہلکا سا بھونے گی گی میں فرائی کر کے پھر اس میں وہ السی جائے گی کیونکہ یہ اس کو میں نے پہلے بھونا ہوا ہے وہ تھوڑا سا لگ میں تھا رہا اسے چاہو لے اسے السی کا یہ دیکھیں یہ سارا سارا ٹرائی فروٹ جو اچھی طرح سے بھون رہا ہے یہ چھوڑ دیا اور یہ چیدہ ہوگی ان سے اب اس میں وہ السی کا پورڈر ہے جو ایڈ کریں گی یہ پی سی وی السی اس میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے چاشلی جو ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں اتنی ڈالنی ہے یہ کہ بائنڈنگ ہو جائے اس کی یہ دیکھیں گے یہ چاشلی جو میں نے تیار کیا ہے یہ ساری اس کے اندر جا رہی ہے جتنی اپنے ڈالیں گے باچی رکھیں گے اس کو بیٹھا آپ نے صاحب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہو سیادہ ڈالنے تو زیادہ ڈالنے کم کھاتے ہو تو کم دینے دے اور اس کو زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اب تھنڈا ہوتا 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 ہے اس کی پیمیاں دنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہونا چاہیے بلکو بھی زیادہ چاشلی نہیں ڈالیس میں صرف اس کی بائنڈنگ ہو جائے اچھی طرح سے یہ پینیاں بان جائیں اور یہ کیلشیم کے لئے بہت اچھی جتنے وائٹ سیڈز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے کیلشیم کے لئے بیسٹ ہیں وائٹ تیل ہے ہم ستاہد موسلی یہ سنگھاڑے کا پورٹر ہے یہ ہڈیوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے کیلشیم کے لئے یہ ساری چیزیں اس کی اندر گئی ہیں یہ بہت اچھی بنی ہیں آپ کھائیں اس کو ضرور سردیوں میں انجوائے کریں یہ دیکھیں بیٹر ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اچھی طرح سے اس کی پینیاں چھوٹی بنائیں گے چاولوں کے سائز سے یہ بہت چھوٹی ہوتی کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہیں ڈرائی فروٹ بگارہ بھی اس میں گئے ہیں دردوں کے لئے بہت بیست ہے گھر میں ضرور بنائیں بھڑوں کو دیں بچوں کو دیں خود کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں